حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ استقبال ہے آپ کا خطاتی کلاس میں اس سے پہلے کے کلاس میں ہم نے سیکھا تھا تا کیسے بنائیں اب تا کے بعد آتا ہے سا لیکن کیلی گرافی میں خطاتی میں سا اس لیے نہیں بنا دیں کیونکہ با تا سا کی شکل ایک ہی ہوتی ہے صرف نقطے سے ان کی پہچان کی جاتی ہے تو ہم آج سیکھتے ہیں جیم جیم کیسے بنائیں یہ ہم یہاں سے سیدھا لیں گے تھوڑا گھومائیں گے اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے یہاں پر تھوڑا کرو ہے ادھر پھر اس کے اوپر سے تھوڑا اوپر لیں گے تھوڑا نیچے اور ایک غلم کے جتنا لیں گے پھر یہاں سے اس کو نیچے اتار دیں گے یعنی الگ کر دیں گے اس کو اور یہاں آنے کے بعد اس کو بالکل باریک کریں گے اور پھر تھوڑا سیدھا باریک کھینچیں گے ایک غلم کے جتنا پھر یہاں سے ہم ایسے ہی نیچے کی طرف گھومائیں گے اور یہاں سے اس کو اوپر کی طرف اٹھا دیں گے یہ گول والی جیم ہے یہاں سے ایک دم سیدھا لے کے جائیں گے اور یہاں پر اس کو تھوڑا باہر نکال دیں گے اس کی نوک بنا کے اور یہ اس کو یہاں سے لا کے ملا دیں گے اس کے اندر دو نقطوں کا فاصلہ ہوتا ہے اور اس میں تین نقطوں کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک نقطہ آنا یہاں پر اس کا اتنا فاصلہ ہے اتنی جگہ چھوڑیں اس میں اور جو اس کی ہم نے منڈی بنائی ہے اوپر جیم کی یہ پانچ خطکی ہوتی ہے یہ ہو گیا ایک جیم اور ایک جیم میں ایسا گول نہیں گھوماتے ہیں اس کو بھی ایسے ہی بنائیں گے پہلے تھوڑا یہ بنا لیں دیڑھ کلم کے اتنا یہ بنا لیں پھر اس کے بعد سے اس کے تھوڑا اوپر لے کے آگے چلے جائیں یہ بھی پانچ خطکہ بنائیں اور پھر یہاں سے ایک خط اس کے اوپر سے لیں پھر اس کو یہاں سے الگ کر دیں یہاں سے اس کو الگ کر دیں اور پھر اس کو گھوماتے ہوئے یہاں تک لائیں اور پھر تھوڑا سیدھا کریں اس کو بارک رہنا موٹا نہیں رہنا ادھر سے اور پھر نیچے کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے اس کو سیدھا کر دیں یہ جیم کو اوپر نہیں اٹھانا ہے البتہ یہاں پر نوک بنانی ہے بلکل باریک یہاں سے سیدھا رہنا ہے اگر ہم یہاں سے سیدھی لائن ماریں تو یہاں پر جگہ بچتی ہے دو خط کی یہاں پر ایک نختہ یہ بھی پانچ خط کا آئے اور جو اس کی گولائی ہے اس میں ایک خط آتا ہے اور جو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اس میں ڈیڑھ خط آتا ہے یہ ہو گیا جیم اور ہم جب جیم بنائیں گے اسے تھوڑا اندر رکھیں گے اس کے باہر نہ نکالیں تو یہ غلط ہو جائے گا یہ بن گیا ہمارا جیم یہ دو جیم ہم نے آپ کو بنا کے بتائے ہیں ایک جیم یہ گول والی ہوتی ہے اور ایک جیم ایسی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد سکھیں گے دال تو آپ کو اس کی مش کرنا ہے جتنی زیادہ آپ مش کریں گے انشاءاللہ اتنا اچھا آپ سکھ سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کی جب مش کریں آپ پہلے ایسے لائنہ مار لیں آپ بغیر لائن کے مش کرنا کریں اور اتنی دور دور نہ لکھیں یہ ہم نے آپ کو ایسی لکھیں بتایا ہے یہ آپ ملا ملا کے بلکل خریب کر کے لکھیں اور جتنی اچھی ہو سے کہ آپ اتنی اچھی مش کریں محنت کرتے رہیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت